اگر آپ برانچز اف فزیکس کو سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بیسیکلی مین ٹو برانچز جس کے جو دونوں ڈسکورر ہیں ان کی تصویریں ہم نے یہاں پہ شو کی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے نیوٹن ہیں ٹھیک ہے جو کلاسیکل برانچ اف فزیکس کو یعنی کلاسیکل فزیکس کی بات کرتے ہیں جو کہ تمام کی تمام اٹھارہ سو سنچری سے پہلے تھا یعنی بیفور ایٹین ہنڈرڈ جو سنچری ہے آپ کی اس سے پہلے پہلے تمام فزیکس کلاسیکل فزیکس کے اندر آتی ہے جو کہ پہلے گلیلیو تھے اور دن نیوٹن کو بیسیکلی ہم نیوٹن کو کلاسیکل فزیکس کا ڈسکورر کہہ سکتے ہیں یا اب جنری اس طرح سے بھی بات کر سکتے ہیں جی کہ کلاسیکل فزیکس کا ادر جو نیم ہے وہ نیوٹونین فزیکس ہے اسی طرح سے آپ سیکنڈی بات کریں گے جب آپ مورڈن فزیکس سے بات کرتے ہیں کیونکہ فزیکس کی بیسیکلی جو مین ڈویجن ہے وہ آپ کلاسیکل اور مورڈن فزیکس سے کر سکتے ہیں اور جب مورڈن فزیکس سے بات کرتے ہیں تو مورڈن فزیکس کے اندر آپ کے آئنسٹائن ہے جو کہ آپ ٹونٹیتھ سنچری میں آپ ایکزیکٹلی کہہ سکتے ہیں ٹونٹیتھ سنچری کے اندر ٹونٹیتھ سنچری کے اندر start of the 20th century آپ اس طرح کے ساری چیزوں کو study کریں گے جو کہ modern physics کے اندر آتی ہے اب basically classical اور modern physics میں جو difference ہے وہ یہ ہے کہ classical physics deal کرتی ہے objects جو کہ ایک average sized objects ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو average sized objects ہیں یعنی نہ بہت بڑے ہیں نہ بہت چھوٹے ہیں اور جو یہ relatively low speed کے ساتھ move کرتے ہیں as compared to speed of light جو کہ آپ کو پتہ light کی بہت زیادہ speed ہے یہ low speed کے ساتھ move کرتے ہیں اس لئے یعنی اگر آپ newton کے جو بہت famous three laws of motion ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو وہ examples human کی لیتا ہے یا daily life کی جو آپ کی observation ہے چیزوں کی ان کو observe کرتے ہیں اور آپ ان سے جو ہے ان کی experimentation کے بعد اگر آپ کے جو results match کر جائیں آپ کے experiments کی جو results ہیں تو آپ ان کو laws کے طور پر study کر سکتے ہیں mean کہ using your five senses جو آپ کو given five senses ان کو use کرتے ہوئے جو آپ average size for objects کو دیکھ سکتے ہیں اور ایسے سب objects جو کہ speed of lights سے بہت کم speed کے ساتھ move کرتے ہیں ان کو study کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب classical physics کے in between یا اگر آپ یہ چیز بھی classical physics کے اندر ہی آپ include کر سکتے ہیں کہ later on نہیں نہیں right after اگر میں یہاں پہ بتا دوں کہ right after یا اگر آپ before 150 years ago یعنی تقریباً 1.800 سال پہلے جو آپ کی years ago years ago اگر آپ بات کرتے ہیں تو you know i don't know آپ electricity and magnetism کی بات کر سکتے ہیں electricity اور magnetism کی بات کر سکتے ہیں کہ جو ایک latest branch کے طور پہ اس time کے اندر جو ہے magnetism ٹھیک ہے magnetism کے طور پہ ایک نئی branch کے طور پہ یہ سامنے آئی تھی جس پہ جس جو آپ کے جو کام ہوا تھا یعنی جن physicist نے کام کیا تھا اس میں آپ کے جو major ہیں وہ لکھتے تھا ہوں جیسے empire ہیں ایمپیر جو کہ ان کے آپ laws بھی جا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے faraday ہیں ٹھیک ہے faraday کی بات ہم کر سکتے ہیں اسی طرح Maxwell ہے یہ basically جو important آپ کے جو آپ کی classical physics کے بعد جو in between جو gap آتا یہ classical physics کے اندر ہی آپ ان کو کر سکتے ہیں یہ ان bodies کو study کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ 20th century میں enter ہوتے ہیں like at the start of 20th century ٹھیک ہے جو three major breaks through ہے جو two آپ کے belong کرتے ہیں Einstein اگر آپ دیکھیں ان کی بہت famous equine ہے e is equal to mc square جو books کے بعد ایک سکتے ہیں جو انہوں نے concept دے دی جو آپ energy کو matter me convert کر سکتے ہیں e for energy and m for matter and c speed of light is energy of matter matter energy of convert کر سکتے ہیں اور speed of light کا جو انہوں نے بات کی تھی 20th century سے پہلے پہلے تک اگر آپ دیکھیں تو light کی nature جو according to newton دی وہ کیا is a form of particle یعنی جو first three breaks through major breaks ہوں جو 20th century میں ملتے ہیں ہم ان کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ انہوں نے بات کی تھی light جو ہے light moves light is a wave جو move کرتی ہے in the form of photons جو packets of energy ہیں جو packets of energy ہیں جنہیں بہت سارے جو آپ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی چونکہ اس سے پہلے before 20th century جو newton کا concept وہ یہ تھا light is a particle light جو وہ بھی particle ہے چونکہ اگر آپ دیکھیں human observation کے اندر وہ چیز نہیں آسکتی تھی اگر آپ photons کو دیکھتے photons are very small particles جو آپ 5 senses use کرتے وہ نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی modern physics ہی یہ بھی لکھتوں کہ ہم modern physics کی بات کر رہے modern physics origination کی modern physics جو ہے وہ basically very small objects study کرتے ہیں nearly equal to speed of light nearly equal to speed of تھوڑا سا drag down کرتا ہوں nearly equal to speed of light اب یہ وہ سارے objects ہیں یعنی اس طرح کے objects یا آپ بہت بڑے یعنی بہت macro level کے for example planets started talking about planets different galaxies اب یہ تب ہی possible ہوا جب آپ نے اپنی observation کو by using different devices different physical devices جو بہت modern level ان کو use کرتے وہ اپنی observation کو extend کیا جیسے اگر آپ دیکھیں تو ایک small جو جو اگر جو آپ کے experimental devices میں پہلے mention کر دوں اگر آپ دیکھیں تو ایک bacteria کو with the help of eye آپ اپنی آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو جب Einstein نے بات کی کہ light is a form of wave تو آپ نے a microscope بنائی جسے light پاس کرتی ہے آپ small object کو study کر لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو modern physics ہے وہ basically one of the wave breakthrough جو speed of light کو as a wave consider کیا گیا اس کی advancement کی وجہ سے آئی ہے second wave breakthrough تھی وہ Einstein نہیں کچھ عرصے بعد Einstein نے theory of relativity دی جو کہ یہ بات کرتی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ relative ہیں relativity یعنی اس سے کیا مراد ہوا according to newton یعنی twenty century سے پہلے پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ آپ کی جو motion movement of bodies ہیں وہ absolute ہے یعنی اگر body addressed ہے یعنی رکی ہوئی ہے تو absolute ہے وہ ہر لحاظ سے rest میں ہوگی کر body motion میں ہے تو ہر لحاظ سے motion ہوگی even کہ times جو ہے وقت ہے اس کو بھی absolute کہا جا رہا تھا لیکن Einstein نے بولا جی ایسی بات نہیں ہے بلکہ آپ جو تمام جتنی physical quantities ریلیٹیو ہوتی ہے ریلیٹیو سے مراد کہ اگر آپ زمین پہ بیٹھے addressed ہو سکتے ہیں زمین کے مطابق addressed ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی motion کو with respect to other planets study کریں گے تو آپ motion میں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ rest motion اور time یہ سب relative ہیں ایک few months دی تھی اور جو کہ آپ کی modern physics کی basis بنتی ہے اور اس کے بعد تیسری جو کہ smaller particles کو جو کہ اس concept کو بھی challenge کر دیتی کہ only atom was the smallest particle ٹھیک ہے اب modern physics era کے اندر 20th century کے اندر latest scientist Rutherford ہیں Rutherford نے اس concept کو غلط کر دی ایسی بات نہیں بلکہ atom کو بھی فردر breakdown کر سکتے atom ایک indivisible particle تھا لیکن Rutherford نے بولا atom کو break کریں گ تو آپ نکلے گا جس سے later on اگر دیکھیں تو discovery of proton ہوتی ہے proton nکلتا electron nکلتا neutron nکلتا سب particles اب latest اگر آپ دیکھیں پروٹون نیوٹرون جو electron ان کی بھی فردر breakdown ہو چکی ہے یعنی electron آپ لیپٹون سے بنتے ہیں proton نیوٹرون آپ study کریں گے detail میں جا کے یا آپ کوک سے بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے physics in the process of modern physics نے بہت جو smallest particle تھے ان کو study کیا ریدر فورڈ کے اس work extend کرنے میں آپ کے بہر ہیں اس طرح deep راغ ہیں یہ کچھ physicist ایسے تھے جنہوں نے اس koncept کو مزید modify کیا اس کا مطلب ہے جب یہ three breakthrough آئی اس کے بعد آپ کی modern physics کے لیٹسٹ جو branches ہیں یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں astro physics جو بہت بڑے object کو study کر دی اور object کو بھی speed of flight سے بھو کرتے ہیں astro physics ہے آپ atomic physics آگئی اس کے بعد plasma physics آگئی solid state physics آگئی plasma physics solid state physics ہے solid state form کے اندر یعنی crystal ہوتے ہیں ان کی physics آگئی nuclear physics آگئی جب آپ نے nucleus کو discover کی ہو تو nuclear physics جیس سے آپ بہت زیادہ energy create کر سکتے ہیں optical physics ہے اسی طرح سے بہت ساری بائیو physics جس نے بائیولوجی کے اندر بہت زیادہ جو وہ innovations create کر دی ہوئی ہے اب یہ برانچز میں modern اور classical کی ہم next lecture میں study کرتے ہیں